حضور شیخ الاسلام کا آپ نے کلام سمات فرمایا بس انقریب شہزاد حضور غازی ملت جلوہ فرما ہونے والے ہیں اور آپ کی تشریف آوری ہو جائے تو دو کام اور باقی ہیں اس کے بعد انشاءاللہ آپ خطاب نورانی میاست صاحب کا سمات فرمائیں گے اس سے پہلے چند منٹ ملا ہے تو تھوڑا ہم بھی تبعہ آزمائی کر لیں اور ذاکرین مصطفیٰ میں اپنا نام لکھا لیں ذرا جھوم کر درود پاک پر لیجا اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعالی سیدنا ومولانا محمد وعبارک وصلیم صلی اللہ علیہ وسلم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان خشبو لٹاتی ہے سماعت جھوم جاتی ہے زبان خشبو لٹاتی ہے سماعت سبحان اللہ وہ نورانی شہرہ جس کے دیدار کے لئے ہم تڑپ رہے ہیں نارے تکبیر نارے رسالت غوز کا دامن خاجہ کا دامن السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا لور چھایا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ تیری لسلے پاک میں ہے بچہ بچہ لور کا تیری لسلے پاک میں ہے بچہ بچہ لور کا تو ہے عائلے لور تے بیٹھ جائے یہ بچہ جائے یہ بچہ جائے یہ سلام علیکہ یا حبیب الله سبحان اللہ مدنی سرکار کے شہزادگان کی دستار بندی ہونی ہے حضور مدنی سرکار نے اپنی حیات فیربہ میں حیات زاہری میں تینوں شہزادگان کو خلافت سے نوازا اور حضور سیدی سرکار مہربان قوم و ملت سید عبد الرشید میاں باپو نے ارشاد فرمایا کہ سجادگی کی دستار بندی سرکار سید محمد صدیق میاں باپو کے سر پر ہی زیب دیتا ہے لہذا انہی پر باتھا جائے تو الحمدللہ رب العالمین مخدوم سمنہ سیدنا سرکار محمد اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ سے مستفیض ہوئے ہیں حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضرت اللہ مولانا سید محمد مدنی اشرف الجلالی طال اللہ عمرہ و ظلہ باپو نے اپنی خلافت سے بھی نوازا ہے معابین ہوں گے تین مبارک ہاتھ الحمدللہ تین شہزادے بھی تین مبارک ہاتھ سے دستار بندی ہوگی حضور سید سرکار تاج العلمہ و حضور سید سرکار دادا میاں باپو و حضور عمدت المدرسین و صدر المدرسین الجامیت الاشرفیہ سرکار مولانا احمد مصباحی صاحب قبلہ ان تین مبارک ہاتھوں سے سجادہ نشین شہزادے حضور مدنی سرکار حضرت اللہ مالحاج سید محمد صدیق میاں باپو پرمک سنی مسلم سماج و خلیفہ حضور شیخ الاسلام کی رسم سجادگی ادا ہو رہی ہے اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے عشق کا اظہار کس طریقے سے کرتے ہیں لگاو لگاتے رہو سبحان اللہ مدنی سرکار کا دامان مدنی سرکار کا دامان سبحان اللہ لگاتے رہیے نعرہ لگاتے رہیے نعرہ اے تکبیر نعرہ اے رسالت نعرہ اے حیدری نعرہ اے حیدری فاتمی دولہا فاتمی دولہا فیضانِ مدنی سرکار شہزادہِ مدنی سرکار سبحان اللہ سبحان اللہ یہ رسمِ سجادگی کا سر پہ تاج باندھا گیا حضور تاج العلماء و سیدی سرکار سید دادم ابابو و استاذ العلماء کے مبارک ہاتھوں سے اور اب رسمِ خلافت جو سرکار حضور مدنی سرکار نے اپنے خلفِ اکبر کو خلافت سے نوازا میری مراد شہزادِ حضور مدنی سرکار حضرتِ اللامہ الحاج مولانا سید عبد الرشید میا باپو قادری الجلانی شہرِ خطیب موربی آپ کی رسمِ دستار بنتی ہو رہی ہے ان تینوں سرکاروں کے ہاتھوں سے زندہ باپو آپ مدنی سرکار کے بڑے شہزادے ہیں اور ان بڑے شہزادے نے اپنا بڑکپن یہاں پر دکھایا سبحان اللہ بڑے شہزادے نے اشارت فرمایا کہ نہیں میں بھی خلیفہ ہوں میرا چھوٹا بھائی بھی خلیفہ ہے اور سکندر باپو بھی خلیفہ ہے لیکن رسمِ سجادگی سرکار سید محمد صدیق میا باپو کے سر پر ہی بان دی جائے سبحان اللہ تو الحمدللہ سرکار مدنی سرکار کا یہ فیضان ہو رہا ہے اور الحمدللہ سید عبد الرشید میا باپو مدنی سرکار کے بڑے شہزادے کی دستار بندی ہو رہی ہے تین مبارک خاتوں سے ذرا جم کر نعرہ لگائیں نعرہِ تقویر نعرہِ رسالات نعرہِ رسالات متنی سرکار کا دامان متنی سرکار کا دامان پانچ نعرہ پنجے تکا ایک نعرہ ہیگری یا علی امامِ حسین کا دامان امامِ حسین کا دامان نعرہِ تقویر اور الحمدللہ تیسرے شہزادے خلفِ اکبر کہ آپ نے دستار بندی دیکھی خلفِ ازغر کی دستار بندی آپ نے دیکھی خلفِ ازغر ثانی کہ آپ دستار بندی دیکھ رہے ہیں یعنی شہزادِ حضور مدنی سرکار حافظ و قاری الحاق سید محمد سکندر میا بابو قادر الجلانی اکبری مسمائی آپ الجامیت الاشرفیہ مبارک پور میں انقریب دستار بندی حفظ کی ہونے والی ہے سبحان اللہ اور بہترین آپ حافظِ قرآن بھی ہیں سبحان اللہ بہترین قاری بھی ہیں اور تینوں بزرگوں کے ہاتھوں سے آپ کی دستار بندی ہو رہی ہے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت سیدی سرکار دادہ بابو صاحب قبلہ سبحان اللہ سبحان اللہ اب میں آجزانہ التماس کروں گا شہزادِ حضور مدنی سرکار حضرتِ اللامہ الحاج مولانا سید عبد الرشید میا بابو تعالی اللہ عمرہ وزلہ سے کہ موربی کی سرزمین سے دو ایک سخید آتا جناب حاجی محمد فاروق بھائی مہمن موربی جناب محمود بھائی پنجارہ موربی ان دونوں نے سرکار تاج العلمہ کے بارگاہ میں عرض ہے کہ ان دونوں نے دارو لولو فیضانِ مدنی سرکار کے لیے ان دونوں نے زمین وقف کی ہے الحمدللہ حرب العالمین تو میں جناب اچھا بابا کے مرید بھی ہے سبحان اللہ جناب حاجی محمد فاروق بھائی مہمن اور جناب محمود بھائی پنجارہ ان دونوں سے گزارش کروں گا کہ اس ٹیج پر تشریف لائی گئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ محبوب بھائی محبوب بھائی محبوب بھائی پنجارہ نہیں نحمدہ و نصلي على رسول کریم عم آباد عوض باللہ من الشیطان و جن بسم اللہ احمان و حیم میں فخر سعداد صوفی و صفا بیرے طریقت الرحاج سید دادا میاں پا قبلہ اور بدرگان دین کے حکم سے ایک پیغام دینے کے لیے آپ کو کھڑا ہوا اور یہ ہمارے بدرگوں نے ارشاد فرمایا کہ میں آپ تک یہ پیغام آج پہنچاؤں الحمدللہ جو یہ زمین دار علوم کے لیے دار علوم فیضان مدنی سرکار کے لیے ہے تو اب زمین تو ہوئی اب اس ادارے کو بنانا اب اس ادارے کو بنانا تو حضور دادا میاں باوہ قبلہ اور دکھر سعداد اکرام نے یہ پیغام مریدین اور چاہنے والے اور شہر والوں کے لیے سب کے لیے پہنچایا کہ اب اس ادارے کی تعمیر کے تعلق سے ہم تمام حضرات اپنے جو شہر ایمانی کو دکھائیں اور یہ ادارہ ہمارے شہر کے لیے ہمارے بچوں کے لیے تو اس ادارے کو انشاءاللہ اس کے بعد آپ کے سامنے آیا جائے گا آپ اپنی عقیدت اور محبتوں کو کا اظہار کریں اور اس ادارے کو پائے تقمیل تک پہنچائیں اور اس کے تمام جو امور ہیں اس میں شانہ با شانہ ساتھ چل کر ایک ایسا ہم ادارہ بنائیں جو ہماری ضرورتوں کو پورا کریں الحمدللہ دو بڑے ہی اچھے ادارے دارو علم امین شریعت درول اور دارو علم غوث سمدانی جو ہمارے اگل بگل ہیں بڑے اچھے پیمانے پر اور قدیم وقت سے وہ اپنے کام کو سر انجام دے رہے ہیں اور بڑی بڑے ہی اچھے اور نفیس طریقے سے دے رہے ہیں تو ہمیں اپنے شہر کے مطابق جو ان پچاس بچوں کی تعداد پر جو ادارہ بنا ہے اس کی طور پر آپ کے سامنے میں آج اردگزار ہو رہا ہوں میرے والی صاحب نے کبھی بھی اپنے گھر کے لئے اپنے بچوں کی شادی کے لئے یا کسی بھی موقع کے لئے میں نے تو نہیں سنا نہ کسی میں نے سنا نہ کسی نے مجھے سے کہا کہ میرے والی صاحب نے کبھی کسی سے کوئی اس طرح چندہ مانگا ہاں ہر دفعہ جب بھی مانگا تو سب سے زیادہ سب گواہ اللہ کے گھر کے لئے مانگا سب سے زیادہ اگر چاہے اپنا بھی وہ بھی مانے گا جو اپنا نہیں وہ بھی مانے گا کہ میرے والی صاحب نے سب سے زیادہ اگر اللہ کے گھر کے لئے آج اسی والی صاحب کی روحانیت کے ساتھ اور ان بدرگوں کی دعاوں کے ساتھ آج آپ میں اللہ کی رسول کے گھر کے لئے آپ سے سوال کر رہا ہوں سوال کر رہا ہوں امید ہے امید ہے انشاءاللہ سب مل کر چلیں مل کر چلیں گے انشاءاللہ اور بہت جلدی اس کو پائے تک مین تک پہنچائیں گے سلام علیکم الحمدللہ سرکار قادری دلہ سید دادم یا باپو طال اللہ عمرہ و ذلہ ایک گیارہ لاکھ روپے کے ذمہ داری لے رہے ہیں نار تکبیر نار رسالت غوث قدام اب ارض یہ کرنا ہے سبحان اللہ جنہوں نے زمین دی ہے پلس اس کے اوپر حضور تاج علمہ صاحب پلس اس کے اوپر پچیس ہزار روپے انہوں نے فاروق بھائی نے ادا فرمایا سبحان اللہ 11 لاکھ پچیس ہزار ہو گئے سبحان اللہ اب کون اللہ کا بندہ ہے جو اس میں شریک ہونا چاہتا ہے 11 لاکھ پچیس ہزار روپے ہو گئے سبحان اللہ